سکردو پولیس کا منشیات فروشوں جو ایک ایڈن پر چھاپا تمام مقاتل فکر کے افراد کر دی آئی جی بلکستان اور ایس ایس پی سکردو کو خراج کرسی جی جناب ہم باسیت سیٹی سچو اور ہمارا گروپ جس میں سڈی پیو صاحب اور ایس ایس پی صاحب اور ہمارے ڈی آئی جی صاحب بھی اس میں شامل ہیں منشیات فروشوں کے خلاف ہم روک تھام اور ان کے کریگڈون کے پیچھے لگے ہیں اسی بابت پچھلے ماہینے ہمیں کافی کامیابی بھی ملی تھی اور کوئی تقریباً تیرے کلو چار سے ہم نے برامت کیا تھا اس کے علاوہ جوئے کے اڈے ہیں جوئے کے اڈوں کے خلاف بھی ہم برفور کاروائی ہم نے جاری رکھا ہوا ہے اور ایک دو اڈے پہ ہم نے نظر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں کامیابی شاملہ گانے میں ہم کامیاب ہوں گے اس کے علاوہ آج کل سٹی ایسی کردوں میں سودخوروں کا بھی بڑا چرچہ ہے بڑا زور شور سے یہ کاروبار کر رہے ہیں سودخوری کا اس کے علاوہ لینڈ مافیاز ہیں جو کی ایک پلات سادہ لوگوں میں دس دس لوگوں تک بھی فروغ کر کے ان کو فروغ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پھر جالی چک کا کاروبار بھی عموماً سکاردو شار میں زیادہ ہے تو ان کے خلاف بھی ہم کریکڈون میں لگے ہوئے ہیں بادشات سٹی ایسی چو یا ٹیم ورک کے طور پر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان تمام جرائم کا خاتمے کے لیے ہم برپور کوشش کریں اسی سلسلے میں عوام سے بھی ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ جہاں گوا بیٹھنا ہو جہاں ہمیں مخوری کرنا ہو ان چیزوں میں ہمیں ہمارا برپور مدد کریں تاکہ معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہو سکے جی شکریہ منظور صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں حالیہ دنوں میں ڈی آئی جی صاحب اور ایس ایس پی صاحب حسن علی صاحب کے کاوشیوں سے جو اس کردو میں منشاہت کے خلاف کریکڈون کیا گیا اور بڑے مقدار میں منشاہت پکڑا گیا اور جوہ کے ایڈوم پر چھاپے مارے گئے تو یہ ہم اس اقدام کو سراتے ہیں اور ان سے توقع کرتے ہیں کہ اس کردو میں جس تیزی کے ساتھ منشاہت میں اضافہ ہو رہا ہے اور نو جوان نو منشاہت کے طرف جا رہا ہے تیزی کے ساتھ ان کو منشاہت کے طرف لے جا رہا ہے تو ہم توقع کرتے ہیں ڈی ای جی صاحب اور ایس ایس پی صاحب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھے اور منظم طرقے سے یہاں پر کاروائی کریں اور ستک نالہ اور کچورہ چیک پوست پر سختی کے ساتھ منشاہت کے لے کے خلاف میں اس مہم کو مزید فیلائے تو ہم ڈی ای جی صاحب اور ایس ایس پی صاحب کے حالیہ دنوں میں جو اقدامات اٹھائے ہیں اس کو ہم سراتے ہیں اور اہندہ بھی اس طرح کے کاروائیوں کی توقع رکھتے ہیں دیکھو جی یہاں پر یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ بلدستان پولیس کو یہاں پرامل علاقہ ہے یہاں کسی قسم کو کوئی ایشو نہیں ہے یہ بہانہ بنا کر بلدستان پولیس کو گلگل لے جاتے رہے آج پتہ چلا کہ بلدستان میں یہ سب کچھ پولیس کی کمی کی وجہ سے ہیں اگر بلدستان میں جو نفری ہے اس کو بلدستان میں رکھیں گے ان کی ڈیٹی یہاں پر رکھیں گے تو بھی یہاں پر اس کی ایشوز نہیں ہوں گے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے سب سے پہلے میں پولیس کو داد دیتا ہوں انہوں نے بہت زبردست کارنامان جات دیا لیکن میرا مطالبہ یہ ہے ریاست اور ریاستی داروز ہے کہ آپ بلدستان کی پولیس کو بلدستان میں رکھیں یہاں پر رکھیں تاکہ یہاں پر آئندہ اس قسم کے کوئی ایشوز نہ ہوگا شکریہ بڑی مرمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل جو بارکیٹ میں پولیس والے جو چھپا لگا کہ منشایت کی خلاف جو کاروائی کر رہے ہیں بہت احسن اقدام ہے آگے بھی جو نا اس کاروائی کو آگے مزید تیز کر کے جو نا اس کردو شہر کو منشایت سے پاک کرنا چاہیے ہم پولیس کے اس اقدام کو سراتے ہوئے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں یہ معاشرہ پاک ہو جائے اور آلی والی نسلیں بہتر مشتقل کے طور پر اپنے بہتر ساتھ بن کر ایک بہتر شہری بن کر اپنا کردار آدھا کر سکیں بسورت نگر اگر یہ عام ہو جائے تو ہماری آنے والی نسلیں تباہی کی تحالے پر چلی جائیں شہر کی خلاف جو پولیس کا ابھی جو حالیہ جو کریکڈون ہے یہ بہت اچھا ہے جی اس میں جو ہے جتنا ہو سکیں مزید جو ہے اس میں تیزی لانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے سکولوں کالیجوں اور جن سے ہمارا جو ہے آنے والے نسلوں کے اوپر جو ہے ایسا بری طرح فیل گیا ہے تو اس کو جو ہے جتنا ہو سکیں اس میں تیزی لانا کہ اس کو جو روکنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنب محترم حجید صاحب ایک زبردست خبر سن کے ریکھ کر ہمیں اس کا رزر جو ہمیں بڑی پوشش ہوتی کہ محکومہ پولیس نے جو ایک بہترانا اور دلر قدم اٹھایا ہے یہ منشاء کے خلاف اور پھر جو بہترانا اس معاشرے کو دی جاند رہیوں جو عرصہ درست طبائع کی طرف دے جا رہے تھیں اس سے پہلے نصیب اس دفعہ جو موجودہ سکھ اپ آیا ہے ان مجاز دل سے میں مشکور ہوں باقی کسی کے فیور میں میں نے آج تک یہ بیان نہیں کیا پولیس دپارمنٹ کے آج یہ مجازدہ دادی جو پولیس دپارمنٹ کے چوتھے سرگلے کے بڑے تک انہوں نے جو ثابت کا دم بیٹھ کیا خدا اور رسول کو حاضر ناظر جنگ کر اسلامی جذبہ لوگوں خود میں بھی پیدا کے دوسروں میں بھی پیدا کرنے کی جو کوشش کریں اس چیز کے بارے میں حجر صاحب میں جتنا بھی تعریف کروں پھر بھی کم ہے تو اس قسم کے سٹیپ جو ہے نا وہ سوکوروں کے خلاف بھی ہونے چاہے کرسٹیٹ جو چلا رہے ہیں ہیڈن طور پر اس کے خلاف بھی جو ہونے اس کی سٹیپ ہونا چاہے پولیس کو ہر چیز کو نالیج ہے یہ ہر فرد کی کریکٹر کے دور عمل پولیس باخبر ہے لیکن اسی طرح یعنی کی نیتی سے جتنے کے ثابت قدموں کو خدا اور رسول کے لیے اس کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے اور آج تک پولیس رپارمنٹ میں کوئی نہیں آئے واہر یہ مجاجر اتھارٹی سے جو اس دفعہ جو دیکھنے ماند ہے ہم انتہائی اور مشکور ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے ہم صبح شم نماز میں دعا گو بھی ہیں شکریہ آئی صاحب رحمان الرحیم مجھے یہ خبر سنکر بہت خوشی ہوئی کی منشایت کے خلاف ہماری مقامی پولیس آئی ارکھ ہو کے اس میں کروائی کر رہا ہے یہ بہت ہی بڑی خوشی کا مقام ہے جنت تعریف کیا جائے کم ہے اور یہ پھر بولنا بھی نہیں چاہیے باہر باہر چونکہ معاشرہ اس حد تک بگڑا ہوا ہے اس حد تک بگڑا ہوا ہے چونکہ ایک برکستان سخافتی لحاظ سے مشہور ہے لیکن چند لوگوں کی اپنی مفاد کی خاتر یہاں منشایت کے آڈے بنا کے اپنے وہ بنانے کے لیے یہ بہت بھی بری بات ہے انشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور بار بار ان کو چھابت آر کے منشایت کے خلاف جہاد کرنے کی توقع خطاب ہوا ہے آمی ہم خراجہ تیسین پیش کرتے ہیں سکردو پولیس کو کہ جس نے اس دفعہ میدان عمل میں بھرپور طریقے سے اُدری ہے اور بھرپور طریقے سے منشایت کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں جو جو ایک ایڈو کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ پولیس نے پہلی دفعہ ہمارے جو اس طرح سے کاروائیاں ہوئی ہیں پہلی دفعہ ہمیں دکھ رہے ہیں معاشرے میں کے باقاعدہ جس پہ عمل ہو رہا ہے بہت خوشی ہے معاشرے کو دیکھتے ہوئے ہمارے اس امن پسند علاقے کو دیکھتے ہوئے اس کی سیکورٹی کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں پولیس کے طرف سے وہ بہت قابلے تحسین ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس اسی طرح سے اپنے اقدامات مزید اقدامات کرے گی اور اس سے بھی بہتر ریزلٹ آئیں گے سود کے خلاف بھی انشاءاللہ پولیس کوئی پلان بنائے گی جسے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے بہت سارے مسائل ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہے ہم خراجت احسین پس کرتے ہیں میکمہ پولیس کو بس یہ غلط کام جو کرتا ہے اس کو بکل کے اچھا ہے معاشرہ خراب ہونا اسے بچے میں خراب ہو جانتے ہیں گڑا بھی خراب ہوتے ہیں اور بچے میں غلط کام نہیں کرتے ہیں پہ گڑا گڑ جو ہو رہے اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اچھا اقدام ہے دلکل اچھا ہے اور مزید ہونا چاہیے مزید بھی ہونا چاہیے ٹھیک